بادہ رہائی جب وطن میں زینب لوٹ کے آئی تو جو حالات جو مسائب زینب پر کربلا میں کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک زینب پر جو مسائب حائل ہوئے وہ اپنے نانا کے روزے پر آ کر سب بیان کر رہی تھی نانا بھائیہ حسین کے بعد مجھ پر وہ مسائب وہ مظالم ڈھائے گئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں بہتی پردرد پر اثر نہوا انجمن ازائے حسین سلطان پور سرولی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا لیجی اب آپ کے سامنے انجمن امامیہ قدیم کوپا گنج مو اپنے مخصوص حنداز میں نواخانی و سنظنی کرنے جا رہی ہے جہاں جہاں بھی سامین ہیں بہتی خلوص اعقیدت کے ساتھ سمات فرمائیں اور زہرہ کے لال کا پرشاہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش کریں آپ کے روبرو ہونے جا رہی ہے انجمن امامیہ قدیم کوپا گنج مو لگ گئے آو آیا پاس دیکھو اب بہن کی زندگی 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 ملاحظہ فرمائیں گے تصور شرط ہے انشاءاللہ کہ مہتم ہے دو شیئر صرف فاطمہ کی بیٹیاں ہیں بے رہدہ بازار میں تصور شرط ہے انشاءاللہ کہ مہتم ہم آ جائے سادہ مہتم پیش کر رہا ہوں فاطمہ کی بیٹیا ہے بیرے دا بازار میں تصور شرط ہے انشاءاللہ ایک قیامت ہے اسیرانے میں ہن کی زیدگی ملاحظہ فرمائیں گے شہزادی نے کہا بڑا ناز اٹھاتے تھے بھائی عباس اب دیکھو تمہاری بہن کیسے مجمع اغیار میں مجمع اغیار میں قید اور حسن کی زندگی ملاحظہ فرمائیں گے تصور شرط ہے انشاءاللہ ناز برداری بہن کے عمر بھ کرتے رہے ہمیشہ شہزادی کہا ملاحظہ فرمائیں گے ناز برداری بہن کے عمر بھ کرتے رہے ملاحظہ فرمائیں گے ملاحظہ فرمائیں گے ملاحظہ فرمائیں گے کروات کیا گوش میں برداری بھرمائیں گے انشاءاللہ ہم نے ملاحظہ فرمائیں گے سنا کے معطف پیش کر رہا ہوں سو گئے بازوں کٹا کروات کیا گوش میں بگے بازوں کٹا تصور شرط ہے انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے شعر تصور شرط اس سلسلے سے آخری شعر قید کی تاریکیوں میں مر گئی بن طلح حسین قید کی تاریکیوں میں مر گئی بن طلح حسین دنیا سے کوئی اپنا پیاسا نہیں گیا جتنی شہدادی سکینہ جتنی پیاسی گئی ہو گئی دشوار جب زخمی بدن کی زندگی یا حسین قید کی تاریکیوں میں مر گئی بن طلح حسین ہوں میں قتل گاہ کو کچھ دیرے رکھ لوں زانوں پے سر اپنے لالے کا قید کی تاریکیوں میں مر گئی بن طلح حسین قید کی تاریکیوں میں مر گئی بن طلح حسین ایسی شیب سے آتی تھی یہ صدا لازل جانا ادھر میرے زخمی حسین کو نوحہ پیش کر رہا ہوں بقبول ترین نوحہ انجمن کا آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں تصور شرط انشاءاللہ حق کے معتمدہ ہو جائے گا بہت جلدی جلدی ارض کروں گا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے شہزادی بیان کر رہے ہیں زلجنہ سے کہ اے زلجنہ میرے لال کو تو آہستہ سے سبھالتے ہوئے لانا کیونکہ جسم پہ اتنے تیر و تلوار و نیزوں اور پتھر کے اتنے زخم ہیں کہ میرا لال گھوڑے پہ کس طرح سبلے تو اپنی لجان کو غصہ بھالتے ہوئے لیا پہلو شکست کمار تمہیں دے کی بہت دعا لازل جانائی دھر مرے زخم حسین کا ملازہ فرمائے تصور شرط ہے انشاءاللہ حق کے ماتہ مدہ ہو جائے گا تصور شرط ہے شہزادی نے کیسے بہن کیا ہے کہ میرا لال نہیں معلوم عزیزانِ گرامی نفسیاتی چیز ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ ہو تو آپ اسے نہیں کھاتے پیتے کہ میرا لال میرا بچہ اس کو کھا لے گا میرا مولا نہ جانے کب سے کربلا میں پیاسا تھا میں نہیں کہتا تین سب و روز کا پیاسا عزیزانِ گرامی نہ جانے کب سے حسین پیاسے تھے اکبر نے بتایا تھا کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے مقتل کے ایک نشب سے آتی تھی یہ صدا لازل جنائی دھر میرے زخمِ حسین کو مقبول ترین نوحان جمن کا آپ لوگ سماتے ہیں بالوں سے صاف کرتی ہوں میں قتل گاہ کو بالوں سے صاف کرتی ہوں میں قتل گاہ کو لے آ یہی پیسیب تیرے سالت پناہ کو لے آ یہی پیسیب تیرے سالت پناہ کو لے آ یہی پیسیب تیرے مقبول تیرے سالت پناہ کو مقبول تیرے سالت پناہ کو لے آ یہی پیسیب تیرے سالت پناہ مقبول 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 تیرے سالت پناہ زخمی بادن کو گیرینے نہ دینا زمین پر مقبول تیرے سالت پناہ مقبول تیرے سالت پناہ کے اشاروں کو سمجھنا ملاحظہ فرمائیں گے موسیقی لب کھولنا بھی سخت ہے پیاسا ہے اس قدر لب کھولنا بھی سخت ہے پیاسا ہے اس قدر ممکن ہے موہ سے بولنا پائے میرا پیسے ممکن ہے موہ سے بولنا ممکن ہے موہ سے بولنا پائے میرا پیسے تم دیکھنا اشارہ فرزاند مصطفی ملاحظہ فرمائیں شہزادی نے کہا اے زلجنہ میرے لال کے جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے تُو اپنی لجام کو خود ہی سبھا لے ہوئے لے مرشیب تکا جلدی جلدی میں عرض کر رہا ہوں مرشیب تکا اے آج پہ اپنی پوشت پہ اس کو سبھا لینا اے آج پہ اپنی پوشت پہ تصور شرط ہے اس کو سبھا لینا سارا بدن حجلی محمد کلالی کا تصور شرط ہے انشاءاللہ حکماتہ منا ہو جائے محمد کلالی کا سارا بدن حجلی محمد کلالی کا اپنی لجام کو دے ہی سبھا لے ہوئے زرا لازل جنا ادھر میرے زخنی حسین کو اس سلسلے سے آخری شیر شہزادی نے کہا کہ اس طرح سے یا کی زخنوں سے چور بھائی کو بہن خیمے سے نہ دیکھے ملاحظہ فرمائیں اس سلسلے سے آخری شیر ملاحظہ فرمائیں گے موسیقی 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 جب زلجناہ نشیب موسیقی 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 ملاحظہ فرمائیں گے قاسم نہ پوچھ بیٹے کو لینے بڑی جو ماں قاسم نہ پوچھ بیٹے کو لینے بڑی جو ماں پوچھ بیٹے کو لینے بڑی جو ماں منظر یہ دیکھ رونے لگا جزاک اللہ خیر جزا یہ تھے جناب ڈاکٹر قاسم صاحب کوپا گنجی جو اپنے انداز میں بہتی خلوص اقیدت کے ساتھ سلجنہ کے سلسلے سے آپ سماتوں کے حوالے نہ ہوا پیش کیا حقیقتاً یہ سلجنہ بڑا وفادار جانور تھا ایک منظر چند لمحے کے لیے تاکہ کچھ دیر کے لیے انجمن بھی سہس لے لے حقیقتاً یہ جانور بڑا وفادار تھا جب امام حسین علی مقام بہن سے رخصت ہو کر رن کو جانے کے لیے خیمے کے دروازے پر آئے تو سلجنہ کے لگام کو پکڑ کے کہا سلجنہ چل میں تجھے وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں تیرے پشت سے گروں گا سنیے گا حضرات کہ سلجنہ چل میں تجھے وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں تیرے پشت سے گروں گا جیسے ہی علی مقام نے کہا سلجنہ کے آنکھوں میں آسو جاری ہو گئے سلجنہ نے کہا کہ آقا آپ مجھ سے یہ بات نہ کہیے امام حسین علی مقام نے پوچھا سلجنہ کیوں کہا کہ آج کی رات آپ کی مادرے گرامی میرے پاس آئی تھی اور کہا کہ سلجنہ چل میں تجھے وہ جگہ دکھاؤں جہاں میرا شہزادہ حسین تیرے پشت سے گرے گا حسین نے کہا کہ سلجنہ پھر کیا ہوا سلجنہ نے کہا آقا حسین آپ کی مادرے گرامی مجھے مقتل میں لے کے گئی امام حسین علی مقام نے پوچھا سلجنہ پھر کیا ہوا تو سلجنہ نے کہا کہ جب آپ کے مادرے گرامی جب مجھے مقتل میں لے کے گئی تو اپنے سر سے ریدہ کو اتاری اتارنے کے بعد کہا سلجنہ دیکھ میں نے تجھے اس ریدہ میں تین مرتبہ دانہ کھلایا ہے اللہ وکر سلجنہ دیکھ میں نے اس ریدہ میں تجھے تین مرتبہ دانہ کھلایا ہے سلجنہ نے کہا شہزادی کہنا کیا چاہتی ہے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میرا حسین تیرے پشت سے گئے تو میرے حسین کو آہستہ کے زمین پر لے کر آنا سلجنہ نے کہا شہزادی کیوں کہا کہ میں نے حسین کو چکیا چلا چلا کے پالا ہے میرے حسین کا جسم بڑا ناظرین ہے اللہ اکبر میرے حسین کا جسم بڑا نازک ہے لیکن عزیزان محترم جس شہزادی کو اپنے نورِ لختِ جگر کا اتنا خیال تھا اسے کرولہ کے میدان میں اس کے جسم پر تیروں کی اتنی پاریش ہوئی کہ ایک مرتبہ کسی نے سید سجاد سے پوچھا اے مولا سجاد آپ کے سامنے جب آپ کے بابا آئے تھے آخری رقصت کے لیے تو آپ نے یہ کو فرمایا تھا کہ یہ کون ہے کیا آپ نے اپنے بابا کو نہیں پہچانا تھا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ ہاں میرے بابا جب میرے سامنے آئے تھے تو میرے بابا کے جسم پر اتنی بھی جگہ نہ تھی کہ جہاں پہ بوسا لیا جائے اللہ اکبر یقیناً یہ بڑا وفادار جانور تھا دامن وقت میں گنجائز نہیں ہے لیجی آپ کے سامنے مسرف عبادت ہے انجمن امامیہ قدیم کوپا گنجمہو جو بہت ہی پورا سر پور درد نہوا آپ کے خدمت نے پیش کیا ایک ضروری اعلان سمات فرمالیں کہ یہ جو پروگرام آج شہر غازیبور میں نانا اور نواسے کے سلسلے سے ہوا ہے اس پروگرام کو گراف ایجنسی لخنو کے ذریعے سے کل یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کو آپ کل یوٹیوب کے ذریعے سے گراف ایجنسی یوٹیوب کے ذریعے سے آپ پورا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے سامنے اور ایک اور اعلان سمات فرمالیں جو ضروری ہے کہ آٹھ فروری کو انوارل پشکار صاحب کے رجد پور کے ہاتھے میں زنانی مجلس ہوگی اور نو فروری مردانی مجلس ہوگی تمام مومنین اکرام سے شرکت کی گزاری سے لیجی آپ کے سامنے مصروف عبادت ہونے جا رہی ہے ہندوستان کی مشہور و معروف انجمن انجمن امامیہ قدیم کوپا گنج مہو جس کے صحابیات ہیں ڈاکٹر قاسم صاحب کوپا گنجی مہو نور بیڑی کیسے تیرا جنازہ بابا کے بعد گزرے دن رات روتے روتے جب سوچتا ہوں بہنا تن کا اپتا ہے میرا کیسے سبھالو بیڑی کیسے تیرا جنازہ مئیت پہ ہے بہن کی بے کس اخی کا نوحہ کیسے سبھالو بیڑی کیسے تیرا جنازہ جنازہ مئیت پہ ہے نوحہ پیش کر رہا ہوں الویدائی ماتم ہے عزیزان اکرامی واحد جنازہ ہے جس کے کنوبے میں صرف ایک آدمی ہے اور اس کے بھی ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گردن میں توقع خاردار اور کمر میں لنگر ایسے بھائی کے سامنے اس کی بہن کا جنازہ زندہ نے شام میں رکھا عابد ایک بار اپنے آپ کو دیکھتے تھے دوسری طرف اپنی بہن کے جنازے کو دیکھتے تھے اپنی مظلومی پہ گریہ کرتے تھے کہتے تھے اے بہن بتاؤں تیرے جنازے کو کیسے میں اٹھاؤں ملاحظہ فرمائیں گے عزیزان اکرامی جتنی مجبوری جتنی بے کسی اور غریب الوطنی عابد بیمار پہ زندان شام میں تھی دنیا میں کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہوگی عزیزان اکرامی یہی وجہ تھی کہ جب عابد بیمار نے سکینہ کا لاشا اٹھایا قبر کے پاس پہنچے آواز آئی دو ہاتھ نمودار ہوئے قبر سے آواز دی اے سید سجاد لاؤ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو انشاءاللہ حق کے ماتہ مدہ ہو جائے صدایم الویدائی ماتہم کے طور پر نوحہ پیش کرنا ملاحظہ فرمائیں گے اختصار کے ساتھ چند بند پڑھوں گا انشاءاللہ حق کے ماتہ مدہ ہو جائے گا کیسے تیرا جنازہ قربت ہے اور زیدہ کوئی نہیں سہارا کہ سے سبھان بیٹی کہ سے تیرا جنازہ انشاءاللہ حق کے ماتہ مدہ ہو جائے گے تو اب ملاحظہ فرمائے گے پسل کیا شرط ہے صرف چار پانچ شیر پہنچے ہیں انشاءاللہ حق کے ماتہ مدہ ہو جائے گا انشاءاللہ حق کے ماتہ بھائیں گا کیا حالت تھی؟ ان میں سکینہ کی ملاحظہ فرمائیں گے سید سجاد نے اپنا ماتے کیا ہے بہن کیا ہے بابا کے بعد گزرے دن رات روتے روتے ظالم نے مارے دورے نیزے تمہیں چوبوئے ملاحظہ فرمائے گا تصور شہر تھے انساءاللہ کے مذہب نیزے تمہیں چوبوئے جب سوچتا ہوں بہنہ تن کاپتا ہے میرا کیسے سبالوں بیڑی کیسے تیرا جنازہ ملاحظہ فرمائے گا جب غسالہ نے غسل دیا ہے تو پوچھا عابد بیمار سے کیا یہ جتیمہ کسی مرض میں مبتلہ تھی سیدے سے چاہتے کہا نہیں کربلا سے کوپا کوپا دے شام تک میری بہنہ نے تنے تازی آنے کھائے حالہ جودے کی تیری کا سالہ چیک ہوٹے اس کو مرض تھا کیسا ہم سب سے پوچھتے تھے ہم سب سے پوچھتے تھے زخم بدن سے تیرا چمٹا ہوا تکرتا کیسے سبالوں بیڑی کیسے تیرا جنازہ ملاحظہ فرمائیں گے اسکیہ کے جو پتا چلا تھا تو حسین جو چہتی بیٹی سکینہ ہے سب سے زیادہ جس نے عذیتیں اٹھائی ہیں جناب سکینہ نے اٹھائی ہیں ملاحظہ فرمائیں گے تصور شرط ہے زخم حکان تیرے کرتا جلا ہوا ہے رخصار بے تماشوں سے نیلا ہو گیا ہے ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ حق کے ماتا مدھا ہو جائے تصور شرط ہے زخم حکان تیرا جنازوں سے نیلا ہو گیا ہے زخم حکان تیرا جنازوں سے نیلا ہو گیا ہے اس گل بدن پہ کیا کیا کوہِ علم نہ ٹوٹا کیسے سبال و بیڑی کیسے تیرا جنازہ زخم حکان تیرا جنازہ اڑتے ہوئے پرندے جب جانتے ہوئے پرندے ہم کب چلیں گے گھر کو رو رو کے پوچھتے تھے سبال و بیڑی کیسے تیرا جنازہ رو رو کے پوچھتے تھے کیسے مدھ میں ہم ہاں تیری تاریک قید کانا کیسے سوال پیری کیسے تیرا جنازہ بابا کے سر کو لے گئے وہ پین کر رہی تھی روداد غم سنا کر رو رو کے کہہ رہی تھی رو رو کے کہہ رہی تھی بابا کہا ہوا دل پٹ رہا ہے میرا کیسے سوال پیری کیسے تیرا جنازہ کتنا مجبور تھا نفسی آتی شاہی تھی کسی کے بھائی کو کی کارنجے تیرا جنازہ لگا دے چاہی تیرا جنازہ محمد کا گھرانا جان پرس کی بچی آنکھوں سے کھو بہا کر عابد بہن سے بولے تم کو بچا نہ پایا خواہر کسی ستم سے خواہر کسی ستم سے کرنا پہ در سے شکوا نہ میری بے کسی کا تیرا جنازہ مجبور تھا نفسی مجبور تھا نفسی کسی ستم سے مجبور تھا نفسی مجبور تھا نفسی مکتب مرافر میں زیدہ نبی اے قاسم جب قید میں وہ قیدی مئیت اٹھا کے گئتا کیسے سبا لپیڑی کیسے تیرا جنازہ جزاک اللہ خیر جزا مصرف عبادت تھی انجمن امامی قدیم کوپا گنج مو جو قید خانے شام سے جنب سکینہ کے مسائب پر اثر نظر دے رہی تھی اور بہتی پردرد پر اثر نحوہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی تھی آپ بھی بہتی محبت کے ساتھ سمات فرما رہے تھے اور آسو بھی بہا رہے تھے حق کے گریہ آپ نے ادا کیا جو آپ کی خدمت میں الویدائی نحوہ پیش کر رہی تھی اب اس کے بعد ماتم کے بعد انجمن حیدری جلن شہید ماتم کرتے ہوئے جلوس کو جو ہے اختتام پزیر کرے گی جزاک اللہ خیر جزا خلاص و علامت رکھے جو بہتی محبت اور خلاص حدیدت کے ساتھ بہتی اعتمام اور احترام کے ساتھ شہیدادی کو ان کے بابا کا پرشا پیش کر رہی تھی